انہوں نے مشتعل ہو کر راستوں کی رقابتوں کو ختم کار دیا جس وجہ سے مسلم لیگ دون کے کارکنوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں گوجہ والا جناس ٹیڈیم میں سولہ اکتوبر کو ہونے والا جلسہ جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی اسی حوالے سے جانیں گے گوجہ والا سر جنید برسے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمیں تفصیلات سے اگاہ کریں گے جی بلکل میں اس وقت جناس ٹیڈیم کے باہر موجود ہوں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے آئیے یہاں پر میرے ساتھ کچھ ریلی کے شرکہ موجود آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جلسے کے والے سے ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم جی السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لہور سے یہاں تک مہنچے ہیں بڑی مشکل سے جگہ جگہ کنٹینر لگائے ہیں ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا ہم جیسے اپنے کائر کے لیے جدو جہت گئے لہور سے گجرہ اور سٹیڈنر تک مہنچے ہیں یہ ہمیں پتا ہے جتنے مرزی نیازی تو کٹینر لگا لیں جتنے مر لے کے پڑے یہ اب تجھے گندے آنڈے اب آم دائی سال تک ہم ہوش رہی ہے اس کو کچھ نہیں پتا زیرہ آدمیہ صاحب جو ہے وہ اتنا پیسہ کھا گئے واپس لے گیا ہے یہ ہوتل میں کہ اس کو سیاست نہیں آتی اس کو کچھ نہیں آتا اب نہور گوال منڈی سے آیا ہیں اتنی دور سے تو کیا آپ کو کوئی رکاوٹے راستے میں ملی ہیں تو کس طرح آپ نے اس کو عبور کیا دیکھیں جی پولیس والے جو آج کل پولیس والوں کی گھٹی چھوڑی ہی ہیں جنہوں نے شیباز شریف نے میاں صاحب نے ہمزہ صاحب نے برتی کیا آج کل وہ اس کا گانہ مکا رہے ہیں تو کیا یہ جو انہوں نے برتی کیا ہے انہوں نے اپنی مرزی سے کیا ہے کیا وہ ان کے ملازم ہے جو ان کی وہ ہر بات ماننے آج کل وہی پی ٹی آئی کی بات ماننے ہیں جب وہ آپ کا دور حکومت تھا کیا وہ آپ کی بات نہیں تھے مانتے کیا وہ کنٹینر نہیں تھے لگاتے اس وقت وہ ایک غریب گرانے سے کسان ہے اور دوسرے بڑے میاں صاحب لندن میں کہتے ہیں کہ میرا جو باپ ہے وہ خاندانی امیرہ رئیس ہے تو دونوں بھائیوں کے جو ایک سوال پہ ہی ان کے لیدہ لیدہ جواب ہیں تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے بڑے میاں بول رہے ہیں کہ چھوٹے میاں بول رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے وہ واقعی چھوٹے لیول سے اوپر آئے ہیں یہ میں مانتی ہوں لیکن خاندانی پہ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہے وہ رائٹ پہ نہیں ہے اور چھوٹے میاں رائٹ پہ ہیں یہ نہیں میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میرے والد کسان وہ کہتے ہیں میرے والد یعنی وہ چھوٹے اسے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے آج انہوں نے یہ میند کرتے ہیں تو بڑے میاں تو کہتے ہیں وہ شروع شروع سے ہی ہم رہی تھا لوہے سے لڑکے لوہے سے لڑکے وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اتنی مہنگائی نہیں کی تھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا نیا پاکستان یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے قائد عظم کا پاکستان ہے اور انشاءاللہ یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں ریلی کے شورا کا کہنا ہے کہ ہم گوال منڈی سے آئے اور راستے میں بہت سارے کنٹینر لگا گیا ہمیں رکا گیا لیکن لیکن ہم اپنے قائد کی محبت میں ساری ساری کنٹینر کاٹ کے عبور کر کے ہم یہاں پہ پہنچیا ہے اور ہم جو ہے وہ حکومت کے خادمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کا مزید اور ان سے مزید ایک سوال پوچھا گیا ہے